بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے محصول ہو سکے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کئے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا شریعت متحرہ میں میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں کہ ہمیں بتائیے احادیث کی روشنی میں شوہر کے بیوی کے اوپر اور بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں میری بہت ساری بہنیں اس بارے میں بہت پریشان بھی ہوتی ہیں تو سوال بھی کرتی ہیں اور میرا پرز بنتا ہے کہ میں ان کے سوالات کے جوابات ان کو دوں اور زیادہ سے زیادہ احادیث کی روشنی میں ان کو یہ بات بتا سکوں کہ میرا بیوی کے کیا حقوق ہیں جن سے ان کی زندگی بہت حد تک آسان ہو جائے گی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شریعت متحرہ میں میرا بیوی کے بہامی حقوق حقوق کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی بہت تاقید کی گئی ہے اس بارے میں چند احادیث میں یہاں بیان کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شوہر کے حقوق کی اسلام میں شوہر کے حقوق کی کیا اہمیت ہے اور ایک بیوی کو کس طرح کا ہونا چاہیے اپنے شوہر کے لیے جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے ایسی عورت کے بارے میں سخت وعیدیں آتی ہیں اور جو عورت شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد یعنی شوہر اپنی عورت کو یعنی اپنی بیوی کو ہم بستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ عورت انکار کرے یعنی بیوی انکار کر دے اور پھر شوہر اس کے اس انکار کی وجہ سے پوری رات غصے کی حالت میں رہے تو فرشتے ایسی عورت یعنی بیوی پر صبح تک لانت بیش دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ اشارت فرمایا اگر میں کسی کو یہ حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کریں تو میں یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خوان کو سجدہ کریں میری پیاری بہنوں آپ یہاں اس بات کو سمجھئے کہ عورت کا محافظ اس کے سر کا تاج اس کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اللہ رب العزت نے اس کو کس طرح کا مقام دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں عورت کو سجدے کا حکم دیتا تو اسے کہتا کہ وہ اللہ کے بعد اپنے شوہر کو سجدہ کریں اسی لئے شوہر کو مزاجی خدا کھا جاتا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو تمام بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھی رمضان کے روزے رکھے اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کی اور اپنے خوابن کی فرما برداری کی تو اس عورت کے لئے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ ایک فرما بردار بیوی کے ایک فرما بردار عورت کے لئے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ بشارت دی ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے اللہ اور اس کے حکامات کی پابندی کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے تمام حقوق کو فرائز ادا کرتی ہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے سبحان اللہ اب ہم بات کرتے ہیں بیویوں کی حقوق کی شوہر پر عورت کے حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے یعنی ایک شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کرے خوش اسلوبی کے ساتھ ترجمہ قرآن ہے اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارہ کرو اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ اس کے اندر کوئی دوسری فائدہ مند چیز رکھ دے یعنی اس عورت کی کوئی دوسری ایسی خوبی جو آپ کو پسند آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو یعنی ایک مرد کو بھی اسی طرح پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق فرائز ادا کرے اللہ اور اس کی رسول کے اطاعت کرنے کے بعد اپنی بیوی کے جتنے فرائز ہیں خوش دلی اور خوش اسلوبی سے ادا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل یعنی بیوی بچوں رشتہ داروں اور ملازمین خدمت گزاروں کے حق میں بہترین ہو اور میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بارے میں اور میں اپنے اہل کے لیے تم سے بہترین ہوں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اشارت فرمایا کوئی مسلمان مر کسی مسلمان عورت سے بغز نہ رکھے اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت و عادت نا پسندیدہ ہو تو کوئی دوسری خصلت و عادت پسندیدہ بھی ہو سکتی ہے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے غوک و فرائز بخوبی سر انجام لیں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر کو خود سے بالاتر سمجھے اس کی وفادار اور فرما بردار رہے اس کی خیر و خوبی اور رضا جوئی کے رضا جوئی میں کمی نہ کرے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ کر لیں اور شہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کیوی نعمت سمجھے اس کی قدر اور اس سے محبت کرے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کرے یعنی درگزر کرے اس پہ وابیلہ نہ مچائے صبر و تعمل دانشمندی سے اس کی اصلاح کرے اپنی استطاحت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طریقے سے پوری کریں اس کی راحت رسائی اور دل جوئی کی کوشش کرتا رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھے اور خوش دلی اور خوش اسلوبی سے اپنے رشتے ازدہ باج کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ